ناراض ہو کے بیٹھ گئی منانے والا اللہ دے گا لفظ معصوم تشریح آئے اللہ جی میں خود زندگی کا کوئی پتہ نہیں سوتے وقت اپنی چیئر ڈیلیٹ کر کے سویا کرے ورنہ لوگ کہیں گے مروم ایسے لگتے تو نہیں تھے درد دلوں کے کم ہو جاتے اگر اشتداروں کے مو بند ہو جاتے سب لوگ دل کے برے نہیں ہوتے کچھ لوگوں کا ساتھ میں دماغ بھی خراب ہوتا ہے کہیں بھی کوئی پرابلم ہو مجھے بلا لیا کرو مجھے لڑائی دیکھنے کا بہت چھوک ہے جن لوگوں کا کہیں بھی جی نہیں لگتا وہ میرے نام کے آگے جی لگا سکتے ہیں تمیزدار ہونے کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہزاروں باتیں دل میں ہی رہ جاتی ہیں رشتداروں کو مو پہ بات سنانا شہد کی مکیوں کو چھیڑنے کے برابر ہے اگر دو آدمی لڑ رہے ہیں ہو تو آپ کا فرض ہے کہ نیچے بیٹھ جائے تاکہ پیچھے والوں کو بھی نظر آئے شکریہ ہم ایسی قوم ہیں کہ جو دیوار پر ہی لکھ دیتے ہیں کہ دیوار پر لکھنا منع ہے موسم اچھا ہوتے ہی پنکوں کی سپیٹ کیسے تیز ہو جاتی ہے جبکہ یہی پنک کے گرمیوں میں ایسے چلتے ہیں جیسے کمبختوں نے بھنگ پی رکھی ہو یہ جو عامل محبوب قدموں ملا سکتے ہیں کیا یہ چلغوزے سستے کرا سکتے ہیں جو لڑکے کہتے ہیں لڑکیاں پیسو پہ مرتی ہیں تو نکمو جب پتا ہے تو کماتے کیوں نہیں ایک سوال پوچھنا تھا کہ یہ مرشد کون ہے جس کو سب اپنا دکھ سناتے رہتے ہیں پہلے اس کے عزیز تھے ہم جس کی وجہ سے آج مریض ہیں ہم جب لڑکی دیکھنے جائے تو گھر سے بھی اپنا لڑکا دو تین بار دیکھ کر جائیں جب میں تم سے کہوں کچھ نہیں ہوا تو تم پر لازم ہے کہ پچیس بار اور پوچھو کیا ہوا نہ جانے کیوں وہ مجھ سے خفا ہے دفع کرو کون سا پہلی دفع ہے اگر بے وفاؤں کے سر پر سینگ ہوتے تو میرا محبوب بارہ سنگہ ہوتا یا اللہ مجھے اپنے بے شمار خزانوں میں سے صرف ایک عرب نننوے کروڑ عطا فرمائے آمین جن کو میں ایک آنکھ نہیں باتتی تو وہ دوسری آنکھ سے کوشش کرے کیا پتہ اللہ کرم کرے ان پر یہ پیار محبت سب دو کا ہے میری طرح شریف بن جاؤ ابھی بھی موقع ہے میں اپنے خوابوں کی وہ سنڈریلا ہوں جس کا راج کماروں سے ابھی تک ڈونڈ ہی نہیں پایا پھول تو دور کی بات ہے قسم لے لو جو کسی نے آج تک پھول کی پتی بھی دی ہو بعض اوقات ہمات کرتے ہیں خود کو دیتے ہی رت کرتے ہیں تشریف اس شیر میں شاعر اپنی سیلفیاں ڈیلیٹ کر رہا ہے پہلے لوگ بیل بجا کر باگ جاتے تھے اب وٹسپ پر میسج کر کے ڈیلیٹ کر دیتے ہیں حرکت وہی سوچ نہیں